نماز جنادہ کا طریقہ بتا دیں اور کیا نماز جنادہ اونچی وعد سے پڑھنا چاہیے یا خموشی سے یا دونوں طریقے ثابت ہیں میرے بھائی نبی علیہ السلام سے دونوں طریقے ثابت ہیں اگر آپ نسائی شریف کھول لیں تو جناب ابو ماما کہتے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز جنادہ آسا وعد سے پڑھا جائیں اور اگر آپ بخاری شریف کھول لیں تو ابو اللہ ابن عباس فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں نے جنادہ تمہیں پڑھایا انچی وعد سے پڑھایا اس لیے کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ جنادہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے برحق ہے اگر مسلم شریف کھول لیں تو صحابی کہتے ہیں نظر آتے ہیں کہ میں نے آپ کے پیچھے جنادہ پڑھا جنادہ میں آپ نے یہ دعا پڑھی یہ دعا میں نے آپ سے زمانی یاد کر لی آسا وعد سے پڑھی تھی یاد کر لی کیوں انچی وعد سے تو یاد کر لی اور کہتے تھے کہ دعا اتنی شاندار مجھے لگی کہ میں نے سوچا کاش یہ جنادہ میرا ہوتا یہ دعا یاد ہے میرے بھائیوں جی جنادے تو آپ پڑھ رہے ہیں اور کہیں مردوں کو ٹرخا تو نہیں رہے ہیں جنادے میں دعا کیلئے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کونسی دعا کرتے ہیں ہاں دیان سے میرے بھائی یہ دعایں یاد کریں میں کئی دفعہ خبردار کرتا ہوں کوئی بھائی نراد نہ ہو اگر مردوں کو آٹھ ترخائیں گے تو کر کو ہم نے بھی مردہ بننا ہے ہمیں بھی لوگ ترخا کے چلے جائیں گے حاضری لگوائیں گے ہمارے بیٹے کو مو دکھائیں گے تو جی میں آیا ہوں جنادے پڑھ نہیں جنادے میں دعا کی ہے نہیں یہ خموش کرا رہا ہوں تو میرے بھائی یہ دعایں یاد کریں پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے امام صاحب بھی مقتدی بھی دوسری تکبیر کے بعد درود پڑھیں گے امام صاحب بھی مقتدی بھی اور سب سے بہتر درود کونس ہے درود ماہی کے ترجینہ درود ابراہیمی اور تیسری تکبیر کے بعد امام مقتدی دونوں مجد کے لیے دعائیں کریں گے اور سب سے بہتر دعائیں وہ ہیں جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں بڑی شاندار ہیں کبھی ان کے ترجمے پہ آپ غور کریں تو آپ احران رہ جائیں گے کہ آپ کتنی خیر سے محروم ہیں دیکھئے پہلی دعا اللہم فلہو ورحمہو آفی وافعنو اے اللہ اس مجد کو بخش دے اے اللہ اس پہ رحمتیں ناظر فرما اے اللہ اس سے درگدر فرما اے اللہ اس کو آفیت میں رکھنا قبر میں آفیت میں رکھنا اے اللہ مہمان بن کر آیا اس کی بہترین مہمان نوادی فرمانا اے اللہ اس کی قبر کو کشادہ کر دے اے اللہ اس کو دو دے یعنی کہ اس کے گناہوں کو اس کو گناہوں سے دو دے پانی کے ساتھ برم کے ساتھ اولوں کے ساتھ یعنی کہ کوئی گناہ باقی نہ رہے یا اللہ اسے جنت میں جاگہ دینا یا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا جہنم کے عذاب سے بچانا یا اللہ دنیا کے گھر والوں سے بہتر گھر والے دینا پھر اس کے بعد اللہم فل لحینا ومیتنا میرے بھائی اس دعا میں آپ کا بھی فیدہ بلکہ سارے مسلمانوں کا فیدہ جو زندہ ہے ان کا بھی جو مردہ ہے ان کا بھی اللہم فل لحینا ومیتنا یا اللہ ہم میں سے جو زندہ ہیں ان کو معاف کر دے جو مردہ ہیں ان کو بھی معاف کر دے ہاں جی کون ہے جو اس دعا میں داخل نہیں ہے آپ کے بارے ساتھ داخل ہوئے کی نہیں اس میں بتائیے دیان سے سنیے رہے کیوں جی داخل ہوئے کی نہیں ہوئے زندہ ہے پھر بھی داخل ہوگئے مردہ ہے پھر بھی داخل ہوگئے رشتہ دار بھی داخل ہوگئے ساری دنیا داخل ہوگی جتنے مسلمان ہیں پھر مزید آپ کہتے ہیں وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ہم میں سے جو موجود ہیں ان کو بھی معاف کر دیں جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں انہیں بھی معاف کر دیں ہاں جی کون باقی رہ گیا دو دفعہ دعا ہوگی آرے کے لیے وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ہم میں سے جو چھوٹے ہیں ان کو بھی معاف کر دیں جو بڑے ہیں ان کو بھی معاف کر دیں ہاں جی کون رہ گیا وَذَكَرِنَا وَأُنسَانَا یا اللہ ہم میں سے جو مذکر ہیں انہیں بھی معاف کر دیں جو مولنس ہیں انہیں بھی معاف کر دیں کوئی رہ گیا آپ نے کہنا ایک مخلوق رہ گئی ہے کونسی مخنص نہیں وہ بھی نہیں رہے کیونکہ جو بھی مخنص ہوگا یا تو وہ عورتوں کے قریب ہوگا عورت نہیں ہے لیکن عورتوں کے قریب ہے تو شریعت اس کو عورتوں کے حکم میں شمار کرتی ہے یا وہ مردوں کے قریب ہوگا تو شریعت اس کو مردوں کے حکم میں شمار کرتی ہے شریعت نے شریعت کو مخنص کے حقوق بولے نہیں ہے یہ ویسے لوگ شورٹ ڈال رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کسی بات کا مخلص جو ہے اگر اس کی علامتیں چاہے وہ عورت نہیں ہے عورتوں کے جزا قریب ہیں تو اس کو شریعت عورت شمار کرتی ہے اگر مردوں کے جزا قریب ہیں تو مردوں میں سے شمار کرتی ہے تو مردہ آپ دیکھ لیں کتنی عظیم دعائیں ہیں جن سے آپ محروم ہیں یہ کب تک یاد کر لیں گے میرے بھائی جن کو یاد نہیں ہے وہ بتائیں جن کو یاد نہیں ہے وہ ہاتھ کھا کر کے بتائیں کب تک یاد کر لیں گے جلدی نہیں میرے بھائی آج سے انشاءاللہ چلے لیے کم از کم ابتدائی پانچے لفظ آج یاد کر لیں کام شروع ہو جائے گا باقی پانچے کل تو میرے بھائی دیکھیں جنازے آپ قصر کے ساتھ آج کل پڑھ رہی ہیں پاکستان میں انڈیا میں جنازہ آپ نے پڑھ رہا ہے دو مہینے کے بعد کوئی سال کے بعد یہاں پہ رضوانہ پڑھ رہے ہیں اور پہاڑ کے بلابر سواب ہیں تو اس لیے دعائیں ابھی یاد کریں تو برا جنازہ آج سے بھی پڑھ سکتے ہیں انچی واسے بھی پڑھ سکتے ہیں میرے بھائی دولوں طرح شریکے سے ثابت ہے ہاں کئی ممالک میں کچھ علماء کلام ہمیشہ انچی واسے پڑھاتے ہیں برا کیوں ان کا موقف یہ ہے کہ ہمارے پیچھے جو مقتدی کھڑے ہیں ان کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی ہیں